وہ ہے ہم نے اس کو پیسے نہیں دی یہ دھمکے لگانے لگ گیا پھر ہم نہ پارک میں جا رہی تھی تو پارک میں جا کے پھر وہ دیسی اس طرح نہیں ہے وہ اس پہ حملہ مجھ پہ کی ہے اس نے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محصبان عبدالرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش شاہ مدید میرے ساتھ موجود ہیں کاجل جن کی والدہ دوسری شادی کر لیتی ہیں اور بچپن میں ہی ان تین بہنوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں مامو کے گھر ان کی پرورش ہوتی ہے بڑی ہوتی ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں تمام معاملات کرتے ہیں لیکن ان تمام تر معاملات ان کا کمانہ ان کے پیسے ان کے ستیلے باپ کو حضم نہیں ہوتے اور وہ اچانک سے ان کے گھر پر دھاوا بول دیتا ہے پیسوں کا نہیں نجانے کتنے لاکھوں رپوں کا وہ ان سے مطالبہ کرتا ہے اور اس کی بابت ان کی والدہ کی جان بخشی ہوگی یہ ساتھ ساتھ ان کو دراتا اور دھمکاتا بھی ہے بازو اور ٹانگوں کے اوپر اس نے استروں کے ساتھ حملہ کیا تین ہفتے بعد ہی اس کی زمانت ہو جاتی ہے اور باہر آتے ساتھ وہ پھر ان کو دھمکی دیتا ہے کہ اب کی بار تم نہیں بچوگی سب سے پہلے ہم کاجل کی کہانی سنتے ہیں اسی کی زبانی اچھا کاجل بتائیے کتنی دیر سے آپ والدہ سے الگ رہ رہی ہیں کتنی بہنیں ہیں کس طریقے سے آپ نے زندگی کے یہ پندرہ سولہ سال گزارے ہیں ہم تین بہنیں ہیں مجھے تو جب ہوش بھی نہیں تھی تب ہماری امین شادی کی ہے ہم تین بہنیں ہیں تو پھر جب میرے امین شادی کی ہے تو پھر ہم نہ الگ مامی مامو نے ہمیں پالا ہے کوئی شروع سے ہمیں ابو پھر بول دے تھے تو جب ہمیں ہوش آیا یا سمجھ آیا پھر ہمیں پتا چلا ہماری امین شادی ایسے کی ہے اس کے ساتھ تو پھر آنا جانا لگا رہا تو تب ہم اپنے پاؤں پہ کھری ہوئی ہیں ہم جوان ہوئی ہیں تو پھر امین کو میری دھمکی دینے لگ گیا جاؤ انہوں سے پیسے لے کے ہونے تو میں تمہیں ماروں گا یہ ہے وہ ہے امین اس کے ساتھ بول کے ہمارے گھر آئی ہے تو پھر ہمیں دھمکی لگانے لگ گیا میں تیزا پھیک دوں گا میں چھوڑییں ماروں گا آپ کو مجھے دس لاکھ دو وہ کھیلتا ہے جوہ تو جوہے میں پیسے ہرا ہوئے وہ ہمیں بول رہا ہے پیسے ہم اس کے دیں تو ہم کس چیز کے پیسے دیں ہمیں یا اس نے دیا یا ہمارے پہ لگائے ہیں تو وہ مانگے ہم نے اس کو پیسے نہیں دی یہ دھمکی لگانے لگ گیا پھر ہمنا پارک میں جا رہی تھی تو پارک میں جا کے پھر وہ دیسی اس طرح نہیں ہے وہ اس پہ حملہ مجھ پہ کی ہے اس وقت وہ پکڑا گیا ہے پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی ہے اس کے بعد اس کی تین ہفتے بعد آپ بتا رہی ہیں کہ وہ باہر بھی آ گیا یہ کیسے ہوا ہے بتانی قانون کے ہاتھ میں تھا ہم نے قانون پہ دیا تھا سب کچھ اب تین ہفتے بعد باہر آ گیا مارا بھی ہم نے مارے بھی ہم نے کھائی ہیں اور انصاف بھی ہمیں نہیں ملا ابھی بھی دھمکی لگاتا ہے باہر آ کے کہہ رہا ہے ابھی تو میں نے چھوڑییں ماری ہیں ابھی بچ کے رہنا ابھی میں ویسے جان سے ماروں گا ایسا ہوا کیا کہ وہ آپ سے دس لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا کوئی اس نے آپ کو پیسے پکڑائے یا اس نے آپ کو اس کے بدلے کوئی چیز دی آپ کی والدہ کوئی چیز دی ایسے تو کوئی کسی سے پیسے نہیں مانگ سکتا وہ کھیلتا ہے جوہ جوہ میں پیسے ہرا ہوئے تو میری امی کو مار کے تنگ وغیرہ کرتا ہے انہوں سے پیسے لے کے آو مجھے پیسے دو جوہے والا جب جوہے والے اس کے پاس جاتے ہیں پیسے لینے تب میری امی کو آگے کر کے وہ دیتا ہے بولتا ہے اس کو لے جاؤ آپ ان کی والدہ ہیں اس شخص کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس کو نہیں روک سکتی تھی کہ بھئی تم کون ہوتے ہیں ان کی طرف جانے گے کیوں ان کی گھر تک پہنچا میں نے روکا تھا بہت تو پھر بھی مجھے کہتا تھا تم ادھر جاتے ہیں اپنے بیٹیوں پاس کہ مجھے پیسے لے آکی دیو مجھ سے پیسے مانگتا تھا کس چیز کے پیسے کس چیز کے پیسے مانگتا تھا جوہا کھیلتا تھا جوہے کے پیسے ان سے لے گا جوہا کھیلتا تھا جو بھی کجے آلے آتے تھے پھر مجھے بولتا تھا اگر جاؤ تم ان سے بات کرو میرے پاس پیسے نہیں ہے تم ہی منو تم ہی کدھر سے بھی لے آکے دے تم نہیں لے آکے دے آپ کو بھی چھوٹ لگی ہے مجھے بھی لگی ہے زخم آیا آپ کہیں آپ نے تو نہیں اس کو کہا کہ ہم یہاں آکے بیٹھے ہیں میری بیٹی کو آکے پریشرائز کرو تو اس سے پیسے مل جائیں گے نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں کیوں کروں نیازی صاحب اس وقت نیازیوں کی حکومت ہے اور پورے پاکستان میں آپ چھائے ہوئے ہیں نیا پاکستان ہے اور آپ کی حکومت میں یہ ظلم جبر اور اس کے افعاد اس کو کاجل کو انصاف نہیں مل رہا کیا کہیں گے آپ تین سو چوبیس کی سزا دس سال سزا ہے اس کے ساتھ پورہپٹی کلاس میں فال کر رہا ہے بلکل نون بیلیبل ہے اس کے ساتھ یہ تری فیفٹی فور بھی اس میں لگا ہوا ہے تری تری سیوٹی سیون بھی اس میں لگایا ہے ایف ون ایف ٹو بھی اس میں لگا ہوا ہے اچھا تو یہ ایک اتنا سٹرونگ کیس ہے کہ ایک سال سے پہلے اس کی زمانت ناممکن تھی تو تین ہفتوں میں کیسے ہو گئی پھر اب یہی بات ہے کہ وہ سب کے سامنے مارتا ہے پولیس اس کو پکڑ بھی لیتی ہے اور تین ہفتے بعد وہ باہر بھی آ جاتا ہے ہم اب اس کی کینسلیشن میں جا رہے ہیں اس کی بیل کینسلیشن میں انشاءاللہ ہم اس کی بیل کینسل بھی کروائیں گے کاجل کی گفتگو آپ نے سنی اور اس کا فیصلہ آپ کی عدالت میں چھوڑتے ہیں اس کو انصاف ملنا چاہیے اور جب تک اس کو انصاف نہیں ملتا میں امید کرتا ہوں تمام ادارے اور تمام عوام ان کے ساتھ ہے اجازہ دیجئے اپنے میزمان عبدالرحمن کو اللہ نکمان